موڈی کی جو برینڈ ویلیو تھی جو پاور تھی وہ بہت زیادہ تھی اس کو ڈینٹ بہت زیادہ پڑا ہے مگر وہ پاور اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی تھی کہ اگر وہ ڈینٹ پڑے گا بھی تو وہ اتنا نہیں ہے کہ اس کو طاقت سے نکال سکتے ہیں اور موڈی آج جو میں نے دیکھا ان کا جلسہ جو وکٹری سپیچ کی آج کا یہ پل نیجی طور پر میرے لیے بھی بھاوک کرنے والا پل ہے پاکستان کی طرف سے کئی پولیٹیشنز نے بھی کہا اور کئی پاکستانی بھی یہی سپورٹ کرتے رہے کہ بی جے پی نہ ہے پھر چاہے جو بھی آجائے دیکھیں راہل گاندی صاحب کے ساتھ کچھ دس لوگ ملے ہیں دس پارٹی ہیں ملی ہوئی ہیں بڑی 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 پارٹی دس پارٹی ہیں مل کے بھی جو ہے نا اس کے لیبل پہ خالی موڈی کے لیبل پہ نہیں آئی آخر بی جے پی سے ہمیں اتنا پرابلم کیوں ہیں اور کانگریس سے اتنا پیار کیوں ہیں یہ بات ہم تسلیم کریں یا نہ کریں یہ حقیقت ہے کہ موڈی نے بھارتی معیشت کو بہت فائدہ پہنچایا پاکستان کی طرف سے کئی پولیٹیشنز نے بھی کہا اور کئی پاکستانی بھی یہی سپورٹ کرتے رہے کہ بی جے پی نہ ہے پھر چاہے جو بھی آجائے آخر بی جے پی سے ہمیں اتنا پرابلم کیوں ہیں اور کانگریس سے اتنا پیار کیوں ہیں دیکھیں جی آپ کی جو بات ہے نا اس سے میں ڈسیگری کروں گا یہ اگر انہیں کانگریس سے پیار تھا یا پیار ہے تو پھر جب کانگریس کا اتنا عرصہ دور حکومت رہا اس میں انہوں نے کیا اچیف کر لیا یہ تو کانگریس کے بھی خلاف تھے یہ تو کانگریس کے دور میں بھی شرارتیں کرتے رہے کیا انہوں نے کوئی سیریس کوشش کی کہ کانگریس کی حکومت جب تھی تو کوئی اس کا جو پیس انیشیٹیو ہے اس کا کوئی مصبت جواب دیے جائیں کوئی حالات بہتر کیے جائیں یہ تو ایسے ہی تھا ان کا وہ جو بومبے اٹیکس ہوئے تھے اس وقت تو کانگریس تھی نا تو یہ تو ایک خاص پالیسی ہے انٹی انڈیا پالیسی ہے اس پہ چلتے آ رہے ہیں پچھلے چھتر سال سے انہوں نے تو کبھی بھی مصبت جواب نہیں دیا کسی بھی ایک پروپر پیس انیشیٹیو کا اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کانگریس کی حکومت برسر اقتدار آ جاتی جو کہ آپ چانسز کم ہے کہ وہ اقتدار میں آئے تو کوئی حالات میں بہتری ہو ایون بی جے پی آپ دیکھ لی جئے کہ جو پرائم منسٹر واجبائی تھے وہ لاہور آئے اور وہ پینار پاکستان پہ گئے اور انہوں نے پاکستان کی جو کرییشن تھی اس کی تجدید کی اس کو مانا اور اس کے بعد انہوں نے کارگل کر دیا اس کے بعد پھر پرائم منسٹر واجبائی دوبارہ پاکستان آئے مشرف سے ملے اور اس کے بعد وہ بومبی اٹیکس ہو گئے پرائم منسٹر موڈی وہ آپ دیکھئے کہ وہ لاہور آئے نواز شریف کے گھر ایک پولٹیکل رسک لیا انہوں نے کافی بڑا اور اس کے چھے دن کے بعد پتھانکوٹ ہو گیا تو بی جی پی کے ساتھ بھی سب کچھ ہوتا رہا اور اس سے پہلے کانگرس کے دور حکومت میں بھی اینٹی انڈیا پالیسی رہی تو میرا خیال نہیں کہ کانگرس ہو یا بی جی پی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو تو یہ کوئی آہ آہ انڈیا کی طرف ایک مصبت انداز میں دیکھیں گے اور تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں گے جو پرائم منسٹر مردر موڈی کی پارٹی ہے نا وہ ٹو فٹی سمتنگ کے قریب قریب ہیں ٹو فٹی لے چکے ہوئے ہیں ہاں جی انہیں بے ساکیوں کا سہرہ اتنا بڑا نہیں لینا پڑے گا بیس پچی تیس سٹیں اگر وہ ساتھ ملاتے ہیں تو انڈیا میں اور پارٹی جو ان کے ساتھ پچھلی گورنمنٹ میں تھی وہ ان کے ساتھ ملیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک وہ پارٹی اس کا نام میرے انڈیا لائنز کے نام سے جو بنا ہوا ہے یہ سارا ایک گروپ پہ ہی ساتھ مل جائیں گے اب آئیں آپ راہل گاندی صاحب کی طرف دیکھیں راہل گاندی صاحب کے ساتھ دس لوگ ملے ہوئے دس پارٹی ہیں ملی ہوئی ہیں بڑی 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 پارٹی دس پارٹی ہیں مل کے بھی جو ہے نا اس کے لیبل پہ خالی موڈی کے لیبل پہ نہیں آئے ابھی تو موڈی صاحب نے لوگوں کو ساتھ رلانا ہے وہ ساتھ مل کے ان کی ایک سالیڈ گورنمنٹ بن جائے گی ٹھیک ہے اور اس ٹائم وہ اس پوزیشن میں آ چکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی گورنمنٹ بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا حرانگی مجھے کس چیز پہ ہو رہی ہے کہ آج پرائیم نیرنٹر موڈی صاحب کا بیان آیا اس کے پر انہوں نے ایک بیان کیا کہ اپنی عوام کو خوشکبری دی کہ ہم جیت چکے ہوئے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا اسی طرح ہی راہل گاندی صاحب کا ایک بیان آیا انہوں نے بھی آج یہی بات کی کہ ہم الیکشن جیت چکے ہوئے ہیں اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن جیتا گون ہے یا تو انڈیا کے الیکشن کمیشن اس چیز پہ کوئی اناؤنس کریں لیکن دیکھنے والے کیونکہ ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ جو ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ کنفیونسی نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ دوسری جو اپولیشن ہے وہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم جیت کے اور جو گورمیٹ میں تھے وہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں ہم جیت کے آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کسے بوٹ کیا اور کونسی پارٹی جیت چکی ہے بھارت دشمنی جو ہے یہ ہمارے ہم ختم کیوں نہیں کی جاتی اور یہ ہم چلا کیوں رہے کنٹری بنانی تھی نہ بنا لی اب اس کے بعد اپنے کام سے کام رکھنا ہے چاہیے بجائے بار بار جا کے آپ نے بھی جیسے کام امبائی اٹیکس اور کئی دوسرے اٹیکس جو ہیں وہ کیے گے پاکستان کی طرف سے لیکن اب پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم نے ٹریڈ بھی کرنی ہے اب مجھا وہ کس طرح سے ان کو راضی کیا جائے گا کہ ہم آپ کیا جائے وہ انٹرفیئر بھی کر رہے ہیں اور آپ ہم ایسا ٹریڈ بھی کر رہے ہیں یہ دو دو کشتی کے سوار ہمیشہ سے کیوں رہے پاکستان دیکھیں نا یہ تو ہمارے کچھ ادارے ہیں جن کی ایک policy رہی ہے کہ انٹا انڈیا ایک stance لیا جائے کیونکہ وہ اس میں بڑے benefits ہیں وہ پوری ایک industry جو چل رہی ہے انٹی انڈیا stance کی وجہ سے political governments جو ہیں وہ generally وہ peace loving ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ peace establish ہو لیکن بس پھر وہ اس کو sabotage کر دیا جاتا ہے حال بتا جو پچھلی government تھی عمران خان صاحب کی اس میں جنرل باجوا interested تھے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور وہ trade agreement بھی ہونے جا رہا تھا تو بس اس میں شاہ محمود قریشی جو تھے انہوں نے عمران خان کو کہا حالانکہ اس سے پہلے وہ حماد ازر نے announce بھی کر دیا تھا as minister of state for finance کے ہم trade agreement کرنے جا رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو کہہ دیا کہ یار یہ تو تمہارے لوگ خلاف ہو جائیں گے ایسا کرو گے تو popularity کم ہو جائے گی نہ کرو تو پھر وہ نہیں ہوا otherwise اس سے پہلے جو governments رہیں وہ generally ان کا ایک positive stance تھا لیکن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے تو political governments اپنے طور پہ پھر وہ کوئی بڑا initiative لے نہیں سکتی بڑا impartialی دیکھا جائے تو بی جے پی نے صرف بی جے پی نے دو سو چالیس seats لیں ہیں ایک پارٹی نے اور دوسری طرف سینتیس پارٹیوں نے دو سو بتیس seats لیں تو بی جے پی کی پھر بھی اکثریت ہے